تو آج میں نے بنائی یہ چیز مکرونی بہت ہی سیمپل اور آسان طریقے سے تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے بچے سپیشلی بچے بہت ہی شوک سے کھاتی ہیں تو چلیں مل کے دیکھتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے بنائی یہ اسلام علیکم فرنگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکو ٹک ٹاک ہوں تو آج میں بناوں گی مکرونی چیز تو مکرونی چیز میں کیا کا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو پہلے میں وہ بتاؤں پھر ہم بنانا شروع کرتی ہیں مکرونی میں نے ڈیٹھ سو گرام لیے ہیں ان کو میں نے چار گلاس پانی لے ہے کہ اس میں تھوڑا ایک چمچ نمک اور ایک چمچ آئل ڈال کے اوبائل کر لیا ساتھ میں میں نے لی ہے چیز لی ہے تو چیز میں weer لی ہے پانسو گرام تو ساتھ میں میں نے ایک پیاز لی ہے چھوٹے صائز کا اس کو بریک چوپ کر لیا نمک حسبہ ذیکہ کر لی ہے ساتھ میں میں نے لی ہے تین چار جوے میں نے لسن کے لیے ان کو بریک چوپ کر لی ہے اور ساتھ میں ڈیڑھ چمچ میں نے کالی مرچ کا پودر لی اور ساتھ میں کریم لیا جو مکرونی میں ایڈ ہوتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بنانا تو چولے کے اوپر میں نے کڑھائی رکھ لیا اس میں ایک چمچ میں نے آئل ڈالیا اور ساتھ میں ایک چمچ بڑھ کے میں بٹر کا ڈالوں گی اس کے ساتھ ہی ہم لچن اور پیار جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کو بس ہم دو سے تین منز تک اس میں فرائی کریں گے زیادہ نہیں کرنا اس کو لاسٹ ٹائم جب میں نے مکرونی بنائی تھی کریم والی تو اس میں میں نے کریم خود بنائی تھی اس دفعہ میں نے بازار کیلئے کریم تو اگر آپ نے دیکھنی ہوکہ میں نے کس طریقے سے بنائی تھی تو آپ جا کے وہ میری ریسپی دیکھ سکتی ہیں اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ نے دیکھنی ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس یہ ہو گیا اب ہم اس کے اندر half کالی مرچ ایڈ کریں گے اور نمک جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم یہ والی کریم جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کریم ایڈ کر دی ہے اس میں تو بس اس کو دو منٹ اس کے اندر ہم پکائیں گے تو دو منٹ ہمارے ہو گئے اب ہم اس کے اندر مکرونی جو ہیں وہ ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ساتھ میں ہم تھوڑی سیس کے اندر چیز بھی ایڈ کریں گے تو بس اس کو اچھے سے مکس کر کے چولہ نیچے سے بند کریں گے چولہ نیچے سے بند کرتی ہوں اور اس کو ایک ٹری میں ڈال کے تو ہم دیکھ کرنے کے لئے رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک ٹری میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر سب سے بہلے چیز ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ساری میں نے چیز اچھے سے پھلا دیا اب میں اس کے اوپر پاسلے ڈالوں گی اچھے سے میں نے وہ بھی سارا ڈال دیا چھڑک دیا اس کے اوپر اب تھوڑی سی کالی مرچ اوپر ساری چھڑکوں گی تو یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کالی مرچ اور پاسلے اور چیز میں نے ساری پھلا دیا اب اس کو میں دس منٹ کے لئے اوون کے اندر رکھوں گی تو چلیں دس منٹ کے بعد ملتے ہیں تو ویلکم بیک تو میں نکالتی ہوں اوون سے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا ریڈی ہو گیا اب آپ کو میں نکال کے دکھاتی ہوں بسم اللہ تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھے سے بیک بھی ہو گیا اور ready بھی ہو گیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اگر آپ کو میری یہ والی ریسپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرینڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا نیو ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ